جی اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ ٹھیک تھا کہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور آفیت سے ہوں گے تو بھائیس جو اس چینل پر نئے ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پیس کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو جوانا وہ آپ کو مل سکیں تو بھائیس آج ہے واپسی کا دن اور ابھی میں نکلنے لگا ہوں ائرپورٹ کے لیے ٹائم ہو گیا دیارہ بجنے لگئے ہیں بارہ پہ انتہالیس پہ میری فلائٹ ہے اور یہاں سے تقریباً تھرڈی فائیو منٹ کا ائرپورٹ میں جاؤں گا سارا کچھ ریڈیا بوڈنگ پاس وغیرہ میں نے پرنٹ کر لیا ہوا ہے رات کے اور آج چلتے ہیں واپس برحصل تو آج آپ کو واپسی کا جوانا وہ سفر دکھاتے ہیں تو آج یہاں پہ جوانا وہ موسم بڑا زبددست قسم کا ہوا ہوا ہے دھوپ لگی ہوئی ہے بھائیر اور اللہ حافظ ویلیج پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو ملیں گے تو گائز یہ جاتی دفعہ آپ دیکھیں یہ کچھ ویو ہے گاؤں کا چونکہ دھوپ لگی ہوئی ہے اور وہ رہا باس کوئی فلائگ یہ جو فلائگ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سامنے یہ 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 یہاں کا سپین کا اس سوبے کا اپنا جھنڈا ہے اور یہی ہے گائز تو ابھی جو ہے نا وہ ہم لوگ نکلنے لگے ہیں تھوڑی دے تک جوانا تقریبا 10-15 میرے تک ائرپورٹ کے لیے تو پھر انشاءاللہ آپ سے ائرپورٹ چل کے جوانا وہ بات کرتا ہوں ائرپورٹ میں آ چکا ہوں اور ٹائم ہو گیا ہے ڈیارہ پچاس ہونے لگے ہیں اور بارہ چالیس کو میری فلائٹ ہے بروسل کے لیے اور گیٹ ہے فائل گیٹ فائل کی جگہ ہے گیٹ فائل جی تو بھی میں چلتا ہوں اپنے گیٹ پہ اور انشاءاللہ جا کے وہاں پہ آپ کو بکھاتا ہوں تو یہ ہے گائز جو ہے نا بل باؤ کا ائرپورٹ چھوٹا سا ائرپورٹ ہے اور یہ ساری ائرپورٹ کا جو ہے نا وہ ڈپارچر یہ سارے باؤڈنگ کونٹر ہیں تو چلیں چلتے ہیں اپنے گیٹ کے اوپر سکیوریڈی چک ہو گیا اور میرا ایک ڈیوڈرن پھینک دیا ہوں کیونکہ وہ بھی نیا تھا وہ کہتا ہے یہ زیادہ آپ پھینک کریں نہیں کر سکتے اس کو تو وہ جوہر انہوں نے پھینک دیا ہے باکہ ہی سب ٹھیک ہے 4 to 6 ڈیوڈر 1 to 3 سامنے جائے چلیں ڈیوڈرنگ سجھ جانا ہے اور تون سے گیٹ ہے فلائٹ ہے وہ ہے فائٹ یہ ہے فائٹ یہاں سے میری فلائٹ آر یہ سامنے آپ جو اکھ رہے ہیں یہ لگیوئی یا ائر برسل میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ سامنے جوہاں نا میرا پلین جوہاں نا وہ لگا ہوا ہے چوب کے ساتھ یہ دیکھیں یہ سامنے لگیوئی یا ائر برسل اور ابھی تھوڑی دیر میں ہماری فلائٹ ہوگی یہاں سے جی تو گائل ہم لوگ آگے پلین کے اندر ابھی میں پلین میں ہوں اور یہ دونوں سیٹیں خالی ہیں ابھی تھوڑی دیر بعد دوبارہ وینڈو میں باہر آپ کو دکھاؤں گا میری سیٹ پیچھے ہے نائنٹین اے لیکن میں بلکل پیزن سراس کے پاس باتھا ہوں کیونکہ پلین کافی حالی ہے تو ابھی چلتے ہیں جناب برسل اور اللہ ہمارے کے بلا سے دعا ہے کہ اللہ میرا سفر آسان کرے اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی ٹیک اپ دکھاتا ہوں اور اس کے بعد لینڈی پھر برسل انشاءاللہ چلکے آپ سے بات کرنا ٹھیک ہے جائز جی تو گائز یہ گئی ٹھیک چھے اور ابھی ہم لوگ رہے دی ہیں ابھی پلین ڈاکسی ہونے لگا اور اس کے بعد رنوے پہ اور پھر جو ہنہا کو اب آموں میں تو یہ ہے ساتھ کڑی والنگ ائرلائن یہ بتاتے ہیں یہ بل باون ائرپورٹ ہے جی تو گائز وہ رہا سامنے ہے اور یہ پلین ابھی اس سائٹ پہ جائے گا یہاں پہ بہت زیادہ خوبصورتی ہے ویسے اس خوبصورتی کو انجائے کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک تکڑی ہونی چاہیے دوسرا ویدر یہاں پہ جو ہنا وہ اس طرح ہونا چاہیے جیسے آ جائے تو پھر آپ اس علاقے کو جو ہنا اچھے طریقے سے ایکسپلور بھی کریں اور یہاں کی خوبصورتی کو انجائے بھی کریں سے رہا 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 ہو کے اس سارت سے رہا ہے ابھی آنے لگا تیک آف جی تو گائز میں بھی جہاں پہ لڑا ہے اور نبی ہم نے ہمارا وٹے کاف کتنے لگے ہیں وہ سامنے جو آپ کو نظر آریا وہ ایرپورٹ کی بیلنگ ہے یہ سی بیلنگ ہے یہ امیل باو کا ایرپورٹ اور یہ ہو گیا گا اس پر ایرپورٹ اللہ اکتبہ اپر جانے کے لیے جوار یہ ہو گیا 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 اور اب یہ دیکھیں اس علاقے کی خصورتی ہمارا پہاڑوں کے اندر یہ سارا اللہ تعالی ہے یہ نیچے بل باو سٹی ہے یہ سارا اور یہ کمالی جو ہے وہ خوبصورت آج بہت در اچھا ہے تو پیش لیے جوہاں سارا کچھ جو ہے وہ کلیر جوہاں وہ نظر آرہا انجل صاحب آج بھی میرے ساتھ ہی ہے چونکہ میری سیٹ پیچھے آگیا آگیا ہم میری نے پوچھا نہیں ہے تو بیان گیا ہوں جب لاننگ ہوگی تو انشاءاللہ جلدی سب سے پہلے ہی باہر چلا جاؤں گا تو یہ ہے گائز بل باو باو نیچے دیکھیں اب جوہاں نے اس نے پلین بینڈ کیا ہے وہ ہے لف سائیڈ کے اوپر موڑ کٹنے کے لئے اور یہ دیکھیں یہ علاقہ چک کریں آپ سبحان اللہ اس کو دیکھ کے آپ اللہ کی خودرت کو جوہاں نے وہ کھنجوائے کر سکتے اور وہ سامنے جو آپ کو نظر آرہا وہ سارا سی ہے وہ سارا سمندر ہے وہ سمندر کا پانی اور نکل کے جوہاں نا وہ یہ ہاں سے جوہاں نا یہ ہاں سے اندر آرہا ہے سمندر کا پانی وہ سارا سی ہے اور وہ سامنے آپ کو ایک شپ بھی نظر آرہا ہوگا چھوٹا سا پانی کے لئے اور یہاں پہ بھی چیز میں گھارا جوہاں نا وہ بہت پیارے پیارے پیچ ہے یہ سب بردست کی سامنے سرے پانی کے لئے جی تو گاہیاب آپ یہ دیکھیں گی یہ سامنے جو ہاں نا یہ سامنے سارا سی ہے پہشین ہے اور ہم جو ہاں نا یہاں کے نظر آرہ دیکھیں گی گاڑی ہوتی ہی نا گاڑی صحیح ہو تھی تو پھر مہ آپ کو جوہ نہ وہ صحیح نا نظرے دیکھا تھا بل باؤ کے لیکن وہ گاڑی ہراب ہو گیا جو جو جلو ناکس ٹنگ صحیح انشاءاللہ سمر کے اندر جی تو گائز ہم لوگ جوانا کو پرسر ہوت چکے ہیں اور آفتر 10 منٹ جوانا کو لاننگ ہوں دو دس ہو گئے ہیں اور دو بچ کے 20 منٹ میں جوانا کو لاننگ ہوگی اور اب آپ کو بھی جانا ہوں جی تو گائز ہمی جوانا کو لاننگ ہونے لگی ہیں یہ ہم لوگ جوانا ہوگی آئی، ہم لوگ کیوتی شکتہ گائی ہم، ہم ڈچا پیدی چیزا ہم ڈچا پید ہیں ہم مڈا اید ہم چاہ لوگ ہم تاکرین ہم ڈچا پید سیف رائنگ اور وہ سامنے نلے ٹرمینل اور اس کا ٹیک آف بھی جو ہنا وہ ٹھیک تھا اور ٹاچ گاؤن بھی جو ہنا وہ کافی اچھا ہے اس کی لینڈنگ جو ہنا ہو کافی اچھی ہے اتنا جو ہنا وہ بام بھی نہیں ہے ورنہ لفتانزہ ایرلائن کی لینڈنگ جو ہنا وہ بہت بوری ہے اسپیشلی جو فلائیڈ یورپ کے اندر ہنا ہون کی چلیں گائیز باہر چل کے آپ سے بات کرتا ہوں جی تو گائیز میں آبی ہوں ٹیوب کے اندر اور ہم لوگ آگئے ہیں گروسل تو ابھی میں جانے لگا ہوں باہر اور آپ کو میں دکھاتا ہوں یہاں سے ٹرین مگارا کیسے لیتے ہیں سینٹر جانے کے لیے اور آگے سے یہاں پہ ماند کیونکہ میری کاری گراز میں کڑی ہے کوئی آئے گا نہیں تو اس لیے تو جیدر سے ہم گئے سے ہم ادھر ہی واپس آ چکے ہیں ابھی میں نے کرنا ہے ایک سیڈ بہگیز کلیم تو اس سائیڈ بے واپس یہاں ہوں جیدر سے وہ آیا تھا میں الیکٹری کار تھی جیدر اسی سائیڈ سے جو ہنم اگو واپس بائے گا رہا ہوں یہ ہے وہ میرے پیچھے BMW ix یہ ہے پسجرز فرمیرٹس فلائٹ 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 دوبائی انٹرنیشنل جی تو گائز ابھی میں جا رہا ہوں اگر آپ کبھی کسی ائرپورٹ پہ آئیں تو ہم میشہ اگر آپ کو ایکزیڈ کا نہیں پتا ہے ایکزیڈ کا سائن بھی نہیں لگا ہوا جیسے یہ لگا ہوا ہے تو آپ بیگ کا جو نشان ہوتا ہے جیدر لکھا ہوتا ہے بیگیج کلیم آپ ہمیشہ اس کو فالو کریں اور آپ جو ہنا وہ ایکزیڈ پہ چلے جائیں ابھی جو ہنا وہ میں کیونکہ میرا تو بیگ ہے نہیں ہے میں نے تو ہینڈ کری یا صرف میرا تو میں بیگیج کلیم کو فالو کرتا ہوا تو وہ باہر نکل جاؤں گا اور باہر جا کے ٹرین لیتا ہوں جبھی میں آگے ہم باہر ایکزیڈ ہو گیا اور ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جب بھی تبھی آپ بروسل آئیں تو یہ سائن ہوگا ہے آپ یہ دیکھیں یہ سائن دیکھیں دیپاچر آپ کو ٹرین کو فالو کر کے اور نیچے جانا ہے نیچے جو ہنا وہ ٹرین ہے آپ وہاں سے ٹرین میں بروسل ندھی کے لئے آپ جو ہنا وہ سیدھا سینٹر میں جو سٹیشن ہے مین ٹرین سٹیشن ہے آپ وہاں چلے جائیں گے اور ابھی میں لیتا ہوں ٹرین اپنی نیچے سے تمہاں کو وہ بھی دکھاتا اور ساپی اچھے کے بعد ٹرین میں سپنے جاناں وہ کرنے کریں جب آپ اوپر سے نیچے آتے ہیں زیرو فلور کے اوپر تو یہ مشینیں لگیں آپ یہاں سے اپنی ٹکٹ نکال لیں میں نے اپنی ٹکٹ نکال لیا ٹھیک گیا اور مجھے رسید نہیں چاہیے اچھی ہوتی ہے تو اور اب آپ یہاں سے نیچے اور جائیں نیچے ٹرین ہے اور آپ وہاں سے ڈائریکلی جو ہے نا وہ برسل سینٹر میں چلے جائیں گے یہاں پہ تین چار سٹیشنوں کی اپ آپشن ہے برسل میدی برسل سینٹرل اب ہمیشہ جو ہے نا وہ برسل میدی لیں جی تو گائید میں یہ نیچے آگیا ہوں یہ ٹرین کھڑیا ہے یہ لینڈن جا رہی ہے لینڈن نہیں لینڈن یہاں پہ ایک شکی ہے وہاں جا رہی ہے اس ٹریک پہ آئے گی ادھر سے میں ٹرین لوں گا اور ٹھیک دس منٹ کے اندر دس منٹ کی ٹرین ہے یہاں سے سیدھی جو ہے نا وہ برسل میدی جاتی ہے ٹھیک ہے گائیز تو یہ ہے ائرپورٹ سے ٹرین لینے کا طریقہ ابھی چلتے ہیں گھر یہ رہ میں ہے جی تو گائیز یہ تھا ٹرابل بلباؤ سے برسل تک کے لئے اور برسل سے آگے سینٹر تو بہت ایزی ہے جب بھی آپ یہاں پہ آئیں جب آرائیول پہ آپ باہر نکلتے ہیں جب آپ باہر نکلتے ہیں تو سامنے آپ کو سائن نظر آئیں گے ٹرین کے ٹرین بس اور ٹیکسی بغیرہ تو آپ نے ٹرین کے سائن کو فالو کرنا ہے آپ گراؤن فلور پہ آ جاؤ گئی ون پہ نہیں آنا زیرو پہ آنا ہے زیرو پہ آپ نے ٹکٹ بائے کرنی ہے اور ٹکٹ بائے کر کے پھر آپ نے ایک سٹپ اوور نیچے آ جانا ہے تو یہاں پہ آپ کو ٹرین مل جائیں گی آپ نے بیلجیم میں کہیں پہ بھی جانا ہے آپ کو وہاں کے لئے ٹرین مل جائے گی اگر آپ نے سینٹر میں جانا تو آپ برسل سینٹر لے لیں برسل نورتھ لے لیں برسل مدی لے لیں تو یہ تینوں سٹیشن جو ہے نا وہ سینٹر کے پاس ہی ہیں بلکل تو یہ تھا گائز آج کا ٹرپ ابھی چلتے ہیں ابھی جا کے ٹرین سے آگے میں نے ٹرام لینی ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں جو میرے گر کے بلکل پاس جاتی ہے جی تو گائز ہم لوگ پہنچ گئے نورتھ سٹیشن اور میں ادھر ہی کر جاؤں گا بھی کیونکہ ادھر سے ٹرام ایزیلی مل جاتی ہے اور اس کے بعد آئے گا سینٹرل سٹیشن پھر اس کے بعد آئے گا برسل ساؤتھ جو ہمارے گار کے پاس ٹرین سٹیشن ہے تو چونکہ ادھر سے ٹرام ایزیلی مل جائے گی تو میں ادھر ہی جو ہے نا وہ اترنے لگاؤں میں ابھی آگے ہیں نیچھے اور بلکل نیچھے جا رہا ہوں یہاں پہ ٹرام ہے اور یہاں سے ٹرام دوں گا کتنے ساتھ آتے ہیں گھوزے، بھوکے، لاپوس اور خلا سینٹس ہیں چارس کا آپ کے بعد جو ہنا وہ ہمارا گیا رہا ہے اور یہاں سے ٹرام ہے گھوزے، گھوزے، ٹرینس ہیں جاں myھ چاں تھرپنس translation ٹرینس مجھنے ہنت ٹرینس ٹرین 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 ٹasst میں غلط ڈریکشن ہوں کہ کافی ایسے کے بعد یہ ہے یہ ہے ہماری ڈریکشن تین اور چار ان دونوں میں سے کوئی ایک ڈرام لے نہیں ہے اور میں سیدھا جو ہیں انشاءاللہ ڈر یہ ڈرام تھی پیچھے اور ابھی میں اوپر جاؤں گا اوپر دو منٹ کی باکس پر ہمارا ڈرام ہمارا ڈرام ہمارا ڈرام چلیں جی چلیں جی اس ماسک تیزو جان چھوٹی تو میں پہنچ گیا گھر ابھی بلکل پاس ہی ہوں ابھی میں گھر جا رہا ہوں تو یہ تھا آج کا ویلوگ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی اس کو لائک کریں کومنٹ کریں اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو جہاں آپ کو مل سکیں اسی کے ساتھ آج کا ویلوگ ہتم کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی آپ کے لئے آسانیاں پیدا کریں اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو آسانیاں بانٹنے کی توفیق بھی نصیب کریں اوکے گائز اللہ حافظ